بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام پردیسیوں کو جمعہ مبارک جیس یہ تو ہو گیا جمعہ مبارک لیکن ایک اور غمزدہ خبر بھی مبارک آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا پیڈ فارم کے اوپر اس کے مطلق پہلے خبر سن لی ہوگی میں ابھی اس کی ڈٹیل پڑھ رہا تھا اس کے زمرے میں کون کون سے میرے پردیسی بھائی آئیں گے پردیسی تو نہیں ہم تو ایک فیملی ہیں بسکلی میں بات کروں جو ہم غیر ملکی ہیں پردیسی تو ہم پاکستان میں ویسے ہوتے ہیں تو اس میں میرے کون کون سے بھائی آئیں گے اس زمرے میں اور کون کون سے نہیں آئیں گے آپ کو پتا ہے لاکھوں کی تداد میں تو پاکستانی سعودی ریمے میں بیٹھا ہوا ہے اور یقین مانے جھوٹ والی بات نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستانیوں کو جدہ بنی مالک یہاں پر شاید دیکھا تھا ویڈیو چلا کے وہاں کی دکھا رہا ہوں ابھی تو وہ سارا ملیا میٹ ہے میں نے بنی مالک کی بہت سی ویڈیو لائیو شیئر کی ہوئی ہیں کسی نے بنی مالک کی یادے تازہ کرنی ہو تو میرے چینل کو جا کر رہا ہے نیچے ویڈیو میری دیکھنے بنی مالک فرام ڈی اے نیوز ایسے لیکھ کر رہا ہے تو آپ کو مل جائیں گی اچھا وہ نا یہاں پر میں نے خود چپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستانی دوریت کی گاڑی کے آگے کھڑے وہ گاڑی اس طرح اس کے آگے کھڑے ہو کر ایسے ماسک نیچے اتار کر ان کو دکھا رہے ہیں بھئی ہمیں پکڑ لو اور ہمیں بھیج دو پاکستان کیوں اکامہ ایکسپائر ہے بھئی یہاں پر گھوم رہے کام ہے نہیں یا خودانہ خواستہ اگر حروب کفیل نے دے دیا ہے اور اکامہ ایکسپائر کے زمرے میں سب سے زیادہ میرے پاکستانی بھائی آتے ہیں تو بہرحال نیوز کی طرف چلتے ہیں نیو یہ جی فائلر اینڈ نون فائلر پاکستان میں اس کا بہت زیادہ ایشیو ابھی کھڑا ہو گیا بہت زیادہ یہ مسئلہ آپ بور رہے ہیں کہ ایک بلنگ نمہ شکر لکھتیار کر گیا ہے آپ فائلر ہیں تو بھائی پہلے مثال کا طور پر ایک گاڑی کے اوپر آپ کو بیس ہزار پے کرنا پڑتا تھا اگر آپ فائلر ہیں تو اگر آپ نون فائلر ہیں تو اسی گاڑی کے اوپر آپ کو پچاس ہزاریاں اس سے بھی پلس میں دینے پڑ سکتے ہیں لیکن لیکن فائدہ تو ہو گیا لیکن ہوتا کہ ہے جب آپ فائلر ہو جاتی ہیں تو اس ٹیم اگر آپ ایک لاکھ سیلری کے بیسنگ سیلری بیسنگ کے طور پر آپ کام کرتے ہیں تو شاید میں نے آپ کے ساتھ وہ ایک ویڈیو کل شیئر کی ہے اس مسئلے کے اوپر تو بھائی اس میں آپ ایک لاکھ سیلری بیسنگ کے طور پر اگر آپ شو کرواتے ہیں تو آپ کے اوپر پچیس سو روپے کا ٹیکس لگے گا اور جو میرا بھائی ڈیلھ لاکھ ہے جی وہ اس کے اوپر دس ہزار تک ٹیکس جا سکتا ہے اور اس میں سیلری بیسنگ والے تمام پردیسی وی شامل ہوں گے یہ آپ کو کلیر کر دوں میں اور پردیسیوں کے لیے جو نیوز ایک انتہا قسم کی بکواس نیوز میں سے بولوں گا سیدھی سمپل بات ہے پہلے تو آپ کو پتہ ہے میں بہت سی ویڈیوز میں ذکر کر چکا موبائل ٹیکس نہیں آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں ایک پاسپورٹ کے اوپر آپ ایک موبائل نہیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ اگر آپ اس جہاں سے ایس ٹونٹی فور لے لیں گے تو آپ کو پنتالیس سو سے پانچ ہزار ریانڈ کے اراؤنڈ میں مل جائے گا وہ میمری کے حساب سے اور پاکستان میں اس کو کلکولیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے پاکستان سے آپ کو یہی ریڈیاں اس سے بھی کچھ سستے میں مل جائے اور وہاں پر آپ یہ لے جائیں گے تو باپ کو وہ بول دیں گے ایک لاکھ ہیاں ابھی تو ہو سکتا ہے آپ سے دو لاکھ روپے کے اراؤنڈ میں اس موبائل کا لگزری موبائل کا ٹیکس مانگ لیں موبائل ٹیکس کو سیونٹی فائی پرسنٹ تک بڑھا دیا گیا اور اس میں سب کے سب پردیسی شامل ہوں گے پاکستان میں جو بھائی دکانوں والے ہیں جو بڑے کاروبار والے میں باہر سے موبائل منگوائیں گے کہ اس کے اوپر ٹیکس ہوگا تو ٹھیک ہے انہوں نے اگر سے عوام سے لینا ہے اور ہم نے تو یہاں سے خریدہ ہوا نا آلریڈی اس کا ٹیکس پے کیا ہوا ہے اور پاکستان جب آئیں گے تو آپ بولتے ہیں یہاں پر پی ٹی اپروپ کروانا تو ٹیکس نکالو ورنہ آپ کا موبائل بھائی دو چار منت کے بعد بند تو ابھی یہ اسی کے مطلق فائلر ہے نون فائلر کے مطلق کچھ خبریں اور آ چکی ہیں یہ پردیسیوں کو اس میں رکھا گیا ہے اچھا اس میں یہ ہے جی کہ وہ تمام میرے پردیسی بھائی جو سعودیہ یا کسی بھی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھائی اگر نون فائلر ہیں زیادہ تر ہیں ہی نون فائلر فائلر تو وہ بڑے بزنس مین ہوں گے جہاں پر جن کا بزنس ہے وہ فائلر ہوں گے ہم تو زیادہ تر نون فائلر ہی ہوتے ہیں کیوں ہم نے چھوٹی جانا دو چار منت پاکستان میں گزارنے ہیں پھر سعودیہ میں سالوں گزارنے ہیں بھائی اس عمرے میں نہیں آتا ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نیو ویزر لینے چاہتے ہیں یہ سعودیہ یا کبھی تو آپ پہلے آپ کو فائلر کر لیں فائلر بھائی ہوں گے اس کے بعد ہی آپ بیرونے ملک سفر کر سکیں گے ورنہ آپ کو رکھ لیا جائے گا اگر آپ نون فائلر ہوئے اس میں بھائی عمرہ پر جانے والے بندے نہیں شامل ہیں اس میں ویزر پر جانے والے شامل نہیں اس میں آپ کی فیملی جو جا رہی ہے آپ کے ساتھ وہاں یہاں پر آ رکھی ہے وہ شامل نہیں ہیں بچے شامل نہیں ہیں اس میں بھائی تمام پردیسی بھائی شامل ہیں جو ورکنگ کے طور پر سعودیہ یا کسی بھی کنٹری میں بیسے ہوئے ہیں تو فائلر ہو جائے گا میں یہ بولتا ہوں اور اس سے یہ ہوگا کہ مثال کا طور پر آپ نے اپنا ایک آکاونٹ رکھا ہوا ہے اپنے نام سے تو اس میں آپ منتھلی کے طور پر دو تین منتھ کے بعد پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنی بیگم کا آکاونٹ بنا لیں اس میں کچھ رکم ٹرانسفر کریں کچھ جو آپ نے سیف کرنی ہے وہ اپنے آکاونٹ میں رکھ لیں یا آپ والدہ کے آکاونٹ میں بیس سکتے ہیں یہ کچھ ایسے معاملات خود سوچ لیجیگا کیونکہ اگر آپ اپنے ہی آکاونٹ میں فائلر ہو کر اور الحمدللہ کماتے ہیں جی پردیسی اچھا خاصہ کماتے ہیں یہ تو پاکستان کو بھی پتا ہے اس لیے تو یہ اس زمرے میں رکھے گئے ہیں اگر آپ اپنے ہی آکاونٹ میں دو ڈائی لاکھ روپے سند کرتے رہیں گے تو بھائی پھر آپ کا اچھا خاصہ ٹیکس کٹا جائے گا تو اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا باگی ابھی فائلر ہونا مجبوری ہے اور جب آپ اکسن جائیں گے اس ٹیم آپ فائلر ہو جائے گا اب یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں